اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد میں نگران وزیراعظم کے اعزاز میں اس پر گارڈ آف آنر دیا جارہا ہے موسیق ہے موسیقی 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 جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کو آپ نے براہ راست مناظر 24 نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کیے آج حلف اٹھایا ہے نگران وزیراعظم پاکستان جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک نے اس وقت وہ مسافہ کر رہے ہیں یہاں پر موجود لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اسلام آباد سے آپ کو براہ راست مناظر یہ آپ کو دکھا رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک اور ان کے اعزاز میں استقبالیات تقریب اس وقت جاری ہے جس میں تینوں مسلحہ فاج کے سربراہان بھی شریک ہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تینوں مسلحہ فاج کے جوانوں کی طرف سے اس وقت وہ فوجی قیادت سے ملاقاتیں کریں یہاں پر موجود آپ کو بتائیں لوگوں سے اس وقت ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک نے آج اپنے اہدے کا حلف اٹھایا ہے اور وزیراعظم آپ کو بتائیں جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کے اعزاز میں اس وقت استقبالیات تقریب جاری ہے جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کے اعزاز میں استقبالیات تقریب اس وقت جاری ہے نگران وزیراعظم نے آج اپنے اہدے کا حلف اٹھایا ہے اور صدر پاکستان ممنون حسین نے ان سے حلف لیا حلف برداری کی تقریب مناکت کی گئی اس وقت وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں براہ راست مناظر ہم آپ کے ساتھ شئر کر رہے ہیں 24 نیوز کی سکرین پر جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اس وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک وزیراعظم ہاؤس جا رہے ہیں براہ راست مناظر آپ اس وقت 24 نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک نگران وزیراعظم پاکستان آج اہدے کا حلف اٹھایا وزیراعظم ہاؤس اس وقت جا رہے ہیں کچھ ہی دیر پہلے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا بقاعدہ تقریب کا احتمام کیا گیا ان کے احزاز میں استقبالیہ تقریب اس وقت جاری ہے نگران وزیراعظم پاکستان جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک آج اپنے اہدے کا حلف اٹھایا ہے اور صدر پاکستان ممنون حسین نے ان سے اہدے کا حلف لیا اس سے پہلے آپ کو ہم نے دکھایا کہ تقریب حلف برداری منعقیت کی گئی صدر پاکستان ممنون حسین نے ان سے ان کے اہدے کا حلف لیا اس وقت ان کے احزاز میں استقبالیہ تقریب جاری ہے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کے احزاز میں آپ کو بتائیں کہ اس وقت وہ وزیراعظم ہاؤس جا رہے ہیں جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کے احزاز میں استقبالیہ تقریب اس وقت اسلام آباد وزیراعظم ہاؤس میں جاری ہے نگران وزیراعظم پاکستان اپنے اہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں اور آج صبح تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا صدر پاکستان ممنون حسین نے ان سے ان کے اہدے کا حلف لیا نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کے احزاز میں اس وقت احزاز لیا جو استقبالیہ تقریب ہے وہ اس وقت جاری ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گارڈ آف آنر پیش کیا کیا وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں تینوں مسلح فواج کے جوانوں نے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ نگران کابینہ کی تشکیل جلد کرنے کی کوشش کروں گا شفاف ہوں گے نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کا یہ کہنا ہے یہ بھی کہنا ہے کہ نگران کابینہ کا حجم کم کریں گے نگران کابینہ کی تشکیل جلد کرنے کی کوشش کروں گا اور انتخابات وقت پر اور شفاف ہوں گے